موسیقی ریلیکس فیل کرنے کا مقصد سے ویک کی ہے کیونکہ تھک جاتے ہم لوگ بھی فیڈ میں کام کرتے کرتے سو اس وقت ہم پہنچے ہیں کشمیر کی چوٹیوں میں وادی کشمیر جنت نظیر وادی بڑی خوبصورت مناظر ہے یہاں کے لیکن سٹم نہ بہت چاہیے بھئی اگر آپ نے یہاں اڑن کیل تک پہنچنا ہے ایک تو راستہ بہت لمبا راستہ ہے لیکن پہلے راستے کے بعد پہلی باتیں کرتے ہیں یہاں کی خوبصورت نظاروں پہ تو میرے اقب میں اگر آپ دیکھیں میرا دوست سلمان اگر دکھا سکے تو بلند والا پہاڑ ہیں اور آپ کو نظر آئے گا ابھی بھی کہیں نہ کہیں برف جو ہے کچھ پگل رہی ہے کچھ پگلی ہوئی ہے اور رہا اگر اس مناظر کو اگر آپ دیکھیں یعنی ایک مسجد بنی ہے بیش میں بڑا خوبصورت سے گھر بنے ہوئے ہیں اور چیڑ کے لمبے لمبے درخت آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بڑے خوبصورت نظاریں یہ ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیا اگر اس پگڈنڈی کی بات کیجئے تو یہاں پہ پانی چھوڑا وہ بھی ہمیں چشموں کی صورت میں نظر آتا ہے پھر درخت لگے ہوئے ہیں اور آپ کیمرے اس طرح گھما دیں ہمارے دوست کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ مناظر بڑے کمال کے ہیں اور مناظر کی بات کیجئے تو ٹھنڈی ٹھار ہوائیں یعنی آپ جب سفر تے کرتے ہیں کیل سے آکے کیرن سے ہم نیلم ویلی سے جب نکلے ہیں تو یقینا ہمارے لئے بڑے تکلیف دیا مناظر تھے بڑے مشکلات بھی تھی میرے لئے تو اس لئے نہیں تھی کہ میں پہاڑی بندہ ہوں پہاڑوں سے میرا تعلق ہے اور دیہاتی جب آپ کا تعلق کسی دیہات سے اور گاؤں سے ہو تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میرے ساتھ جو دوست آئے ان کو بڑی پرابلم دی بہرحال یہ مناظر آپ دیکھیں تو یہ پہاڑی یعنی اب بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح آپ کو یہاں پہ بھیل اور مزے مزے کی جو گائیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی نظر آئیں گے چرن پرن کی چشہات ہے ایک الگ سا نظارہ ہے جو میں اگر چاہوں بھی کوشش میں کروں گا کے الفاظ من کو بیان بھی کرو لیکن یہ مناظر اتنے خوبصورت ہیں اتنے مزے کے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ جب بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور کشمی کی طرف آئیں اور آپ آڑنکیل لیکن آپ نے یہ غلطی میری طرح نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ جو مناظر ہے اس کو زیادہ اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو کم سے کم چار دن کا ٹرپ آپ کو چاہئیے جس کے لئے آپ سیدھا یہاں پہ آئیں یہاں پہ جب آپ آتے ہیں سب سب کے جو مناثر ہوتے ہیں بڑا خوبصورت جمسورت شتلو ہوتا ہے اور اس میں جو مناظر ہم دیکھتے ہیں بڑے مزے کے ہیں لیکن یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جانتے ہیں وہ بھی یہاں پہ وزیٹر کے لیے ہیں میرے خیال میں تھوڑا بہت ان سے بہت سکو کرتے ہیں تھوڑا سا جائی گا جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے ہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہ جو مناظر ہیں جی 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 بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بیوٹی پول ہے یہ جگہ یہاں کے لوگ بھی بہت ملنظار ہیں لوگ ملنظار نہیں ہیں جھوٹ رہے ہیں نہیں نہیں یہاں کے لوگ ہیں وہ پیچھے کے لوگ تھوڑے سے تھے یہاں کے بہت اچھے لوگ ہیں تو آپ لوگ کہاں سے آئیں ہم سلامباد سے آئیں اچھا سلامباد سے آئیں تو کیسے آپ یہاں پہ پہنچی ہیں تو کتنا ٹائم لگا ویسے نظارے آپ نے جو آپ دیکھ رہی ہیں کیا کن کن چیزوں کا خیال اگر حکومت کرتی تو آپ کیا اس بے کیونکہ روڈز یہاں کی بہت زیادہ خراب ہیں یہاں تک آنے میں ہم لوگ کو بہت ساری پرابلمز ہوئی ہیں ہم اپنی گاڑی بھی نہیں لاسکے اور جیپ وغیرہ کی بھی تھوڑی بہت پرابلم ہے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک اپنے ریٹس ہیں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ فکس بھی نہیں ہے تو یہ بھی بہت پرابلم ہے اور پھر ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ نے جو بک روایا تھا وہ ہمیں پسند نہیں آیا ہوتل اور جو دوسرے تھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی یعنی لوگ دام میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ لوگ دام آپ کو ایک بتاتے ہیں اور ہوتا دام کوئی ہو رہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلامباد یا لاور سے آئے تو پھر دس ہزار پندرہ ہزار ایکسٹر مانگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے ایسے یہ یہاں کے جو اپنی علاقے کے لوگ ہیں نا ان سے حملوں کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تین چار پانچ سے تک حملوں کو ایزیل ہی مل سکتا ہے لیکن وہ حملوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر سے آئے میں ہیں تو وہ پھر اس کے ریٹس بھی بڑھا لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی ہمیں بہت سکتے ہیں ان خوبصورت علاقوں کے حوالے سے پرابلم ہمارا پورا پاکستان بھرا ہوئے میڈم پاکستان صبح ہوتی ہے اخبار پڑھتے ہیں تو پرابلم بھی پرابلم کوئی خوشی کی خبر ہے نہیں لیکن آپ اسلامباد سے آئیں ہیں اسلامباد بڑا خوبصورت ہے میں خود ادھر بھی میرا سٹے بھی وہاں کام کرتا ہوں جی 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 قریب ہو جائیں آپ لوگ کو اتنی اتنی فیلنگز آتی ہیں وہ ساری پرابلمز آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تھکاوٹ تھی جو آپ لوگوں نے راستہ تھی کہ سفر تو بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے دو گھنٹے کا ہم لوگ ہائکنگ کر کے آئے ہیں ویسے تو یہاں پہ وہ ایک چیئر بھی ہے چیئر لیفٹ بھی ہے لیکن ہم لوگ ہائکنگ کر کے آئے ہیں چیئر لیفٹ پہ نہیں آئیں آپ نہیں نہیں ہم ہائکنگ کر کے آئے ہیں اس کا ایک الگ مزہ تھا ہائکنگ کا الگ مزہ ہے اور چیئر لیفٹ کا ایک الگ مزہ ہے تو یہ جو مناظر آپ دیکھ رہی ہیں حقیقتنا ہم نے بولی ووڈ کی فلموں میں بھی دیکھا ہے کافی اور وہ کشمیر یہ کشمیر کافی مماثلت اس میں پائی جاتی ہے تو آپ کیسے ان مناظر کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گی کیا کہیں گے اور آپ کو یہاں ہٹ کر کیونکہ اسلامباد ایک بہت بڑی عبادی ہے شہری عبادی ہے کہیں نہ کہیں لکڑیوں کے گھر ہے تین لگی ہوئی ہیں تھنڈا تھار ماحول ہے خواتین بیٹھی ہیں مزے مزے سے کام کر رہی ہیں کھیتی باڑی بھی کر رہی ہیں تو آپ کو یہ مناظر کتنے سکون لے رہے ہیں جہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بقاعدہ انڈیا نظر آتا ہے انڈیا کے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو میں نے ان کا کلچر دیکھا اور اپنا جب یہاں کا کلچر دیکھا نا تو مجھے وہ سیم لگا کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہ ویسی ایک درار انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ ایک درار بنی ہوئی ہے دیوار سی ہے ہاں دیوار ہے اور بڑا بڑا خوبصورت انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کی ہے یہ میں بھی اس بات کرتا رہتا ہوں کہ دیوارے جو ہم نے اونچی کر دی ہیں چھوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ماضی کو ہم بلا دیتے ہیں کہ پارٹیشن ہوا ٹھیک ہے پارٹیشن ہوا اور پارٹیشن میں بہت کچھ ہوا لکیرے بنی لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لکیرے نفت بڑھانے کے بجائے کم ہونی چاہیے ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ کم ہونی چاہیے ویسے تو مطلب آپ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ریلیٹیوز یہاں پہ رہ گئے کچھ وہاں پہ رہ گئے ان لوگ کے لیے بھی یہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑی تو یہ جو ہم نے ایک پوری بار لگا دیا نا اس کو ختم کرنا چاہیے اور مل جل کے مجھے آپ میڈم میڈا میں دیکھا وہاں پہ مسجد بھی ساتھ تھی وہاں پہ مندر بھی ساتھ تھا گردوارا بھی ساتھ تھا تو وہاں پہ مجھے یونٹی لگی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے نا تو ان کا جو کمبینیشن اور مکسچر ہوگا نا وہ بہت اچھا ہوگا یعنی بڑی خوبصورت میڈم نے بات کی ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں ہم اگر دیواریں کھڑی کریں گے تو ہماری دیواریں جب کھڑی ہوں گی تو ہم اس طرح سے ترقی بھی نہیں کر سکیں گے یعنی ٹریڈ ہونا چاہیے جس طرح کرتابور کا کوریڈور کھلا اور یعنی آپ لوگ کی بخواہش ہے کہ انڈیا جائیں امرسر میں شاپنگ کریں دل لے کے بازاروں میں جائیں غالب کے بازار پہ جائیں اور اس طرح ہمارے بہت سارے دوست انڈیا کے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں یہ ان کا خیال ہے کہ ہم آکے ماتھا ٹیک ہیں یہاں پہ کھٹا سرا مندر ہے اسی طرح بہت سارے مسلمان آنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف ہم تو بس دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اور بس خواہش کرسکیں یہاں سے ہائے ہیلو ہائے تو ہوئی ہے خواہش بھی گھر سکتے ہیں تو یعنی ایک اور چیز میڈم آپ کے ساتھ اس بات کو جوڑنا چاہوں گا بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں اور بڑی مزے کی بات ہیں ہندوستانی ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ پروموٹ ہارمنی پروموٹ ہونی چاہیے جیسے ہم آتے ہیں نیلم ویلی میں تو مجھ سے اس شخص نے پوچھا کہ یہ جو نیلم ویلی ہے نیلم کا جو دریائے نیلم ہے یہ گنگا کشن دریائے ہندوستان میں اس کو دریائے گنگا کشن اور اس پر ایک فلم رشی کپور کی غالباً بنی ہے ہندووں نے اپنے اس کا نام دے دیا ہم نے اپنا اس کو اپنی لینگویش کا نام دے دیا ہم نے اپنی لینگویش کا نام دیا لیکن بڑا مزے کے نام ہے ایک ہے پانی وہی ہے ہوا وہی ہے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا پانی ایک ہے ہندوستان کے جو جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے بڑے خوبصورت ویورز ہیں ہندوستان سے اور آپ جیسے پاکستانیوں کو دیکھنا وہ پسند بھی کرتے ہیں بلکہ کینیڈا میں بھی ہے یو ایس ایم ای بھی عرب میں بیٹھے بھی لوگ ہیں کیا پیغام دیں گی خوبصورتی کے حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور بائی سے تھی پاکستان کے شہری ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے اگر کیا پیغام ہے تھوڑے سا قریب اگر آپ ہو جائیں یہی ہے کہ ان نفرتوں کو مٹائیں ویسے تو وہ نفرتوں کو میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ بہت ایک عام انسان جو ہے ایک عام ہندو ہے ایک عام مسلمان ہے وہ دونوں آپس میں بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیں گے اور مل کے رہیں نیچر کو انجوائے کریں پیار محبت سے رہے ہیں بہت خوبصورت باتیں میڈم ہمارے ساتھ کوئی وزیٹر آئی تھی اور ان شہری کی جو خوبصورت باتیں تھی جتنی وہ خوبصورت تھی اس طرح ان کے باتیں بڑی خوبصورت تھی تو وہ ان کے باتیں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن ناظرین میرا دل کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بابا بھی بیٹھا ہوا اگر میرا سلمان جو ہے پیچھے کی طرف کرے بابا مجیا چراندہ بیٹھا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں اپنی اور بابا جی کیا اللہ باجی ٹھیک ہو دوسری انجوائے کر رہے ہو باجی یہ دیکھیں نا باجی بھی بڑے خوش ہیں اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے ان علاقوں کی دہاتوں کی گاؤں کی جو لائف ہے بڑے مزے کی لائف ہے سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر تھے میں نے سوچا میرے جتنے بھی دوست ہیں پولیٹکس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں نیچر کے حوالے سے بات کرنا لازم ہے امن کے حوالے سے محبت کے حوالے سے گھومنے پھرنے کے حوالے سے بات کرنا لازم ہے کیونکہ تھکاؤڑ بہت ہوگی ڈپریشن کا محول ہے تکلیفیں ہیں مسئیبتیں ہیں اس کو ختم کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں وزٹ کیجئے گا ان علاقوں میں اس خوبصورتی کو انجوائے کیجئے گا حرمید سنگھ آپ کے ساتھ پھر روبرو ہوگا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اتنی اپنا اور اپناوں کا بہت سر خیال لکھیں بہت شکریہ